بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اسی طرح شیڈول کے مطابق تیہ ہے لیکن ابھی اچانک اس میں ایک تبدیل یہ آئی کہ پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب نے جوائنٹ سیشن سے وہاں پر جس میں آپ کو پتا ہے پارلیمنٹیرین یا سینٹ کے لوگ سب شامل ہوتے ہیں وہاں انہوں نے ایک خطاب کرنا تھا اس خطاب کو روکنے کے لیے بڑی بھرپور کوشش کی اور اس میں ہندوستان تقریباً کامیاب ہو گیا اب عمران خان صاحب کا وہ خطاب جو ہے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے ساتھ وہ ملتوی ہو گیا ہے ایک یہ آپ کو خبر بتاتا ہوں اور بتاتا ہوں یہ کیوں ہوا ہے اس کے پیچھے جو عوامل ہیں وہ کیا تھے دوسرا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ ایجپ مصر گئے ہیں وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی انہیں مصر میں بلایا گیا وہ گئے نہیں ہیں ان کو وہاں پر بلایا گیا ان کی وہاں ملاقات ہوئی اور بڑی ایک اچھے انوارمنٹ میں بڑے اچھے محول میں یہ ملاقات ہوئی پہلے ان کی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی پھر آج ان کی جو مصر کی صدر ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی اور بڑی ڈیٹیل تفصیل سے ملاقاتیں ہوئی اور یہ یاد رکھے کہ یہ ملاقاتیں عرب لیگ کے ابھی جو اجلاس ہوا تھا ہنگامی اجلاس ہوا تھا جس میں انہوں نے ایران سے متعلق جو فیصلے کیے تھے اس کے فوراں بعد پاکستان کو بلایا گیا ہے اب یہ آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا اور اس پہ پھر اس ٹاپک پہ بھی ہم آپ مکمل ڈسکس کرتے ہیں اور تیسری جو سب سے اہم اور سب سے جو امپورٹنٹ جو پیشرافت ہوئی وہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہو وہ ہے پاکستان نے ابھی دنیا میں اپنا ایک نیا خارجہ پالیسی کا ویژن دکھایا اور وہ کیسے دکھایا اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں اور یہی سے شروع کرتے ہیں پاکستان نے نیٹو اور نان نیٹو ممالک کو اپنے ملک میں ملٹری امن ایکسرسائز کے لیے کٹھا کر کے خطے کو اپنی اہمیت کو ثابت کر دیا اب دیکھیں کہ ہندوستانی تجزیہ نگار وہاں پر چیخ رہے ہیں ہندوستان کی پالیسی کو فلاپ کہہ رہے ہیں اور پاکستان نے یہ کیسے کیا اور آپ یہ سب لوگ مو دیکھتے رہے گئے ہندوستان بہت سخت اس وغصے میں اس ایکسرسائز کا آغاز تین ممالک کے ساتھ دوزار سات میں ہوا تھا اور ہر دو سال بعد یہ ایکسرسائز ہوتی ہے دوزار اٹھارہ تک اس ایکسرسائز میں نہ ہونے کے برابر ملک شریک تھے کوئی آتا ہی نہیں تھا دوہزار انیس میں یک دم اس میں چھتالیس ملک شریک ہوئے جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور آپ دیکھیں کہ اس سال ان ممالک کی تعداد پینتالیس ہیں اور سو ممالک جو ہیں وہ ابزرور کے طور پر ان ایکسرسائز میں شامل ہیں ان ایکسرسائز کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو آپ کو پتا ہے انٹیلیجنس شیرنگ ہے مختلف ممالک کے درمیان روابط بڑھانا ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر جو پائیریٹس ہیں بہری کزاک ہیں جو ہیومن ٹرافیکنگ ہوتی ہے جو سمگلر کرتے ہیں پریڈ روٹس کو سیکیورٹی دینا اس کے لیے اپنی اپنی طاقت کو بڑھانا ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو سمندری لائن ہے وہ مشرق اور مغرب کے سینٹر میں بالکل واقع ہے اور بلوچستان کا وہ ایریا ہے اڑاما پسنی اور گوادر یہ جو تک کسی دور میں پائیریٹس کے حوالے سے کزاک بہری کزاک کے حوالے سے بڑا مشہور تھا پھر سمگلروں کی یہاں پر جنت بن گئے لیکن پھر پاکستان نے ان تمام علاقوں کو بڑے خوبصورتی سے صاف کیا تمام بہری کزاک اس ایریا سے غائب کر دیئے پاک کر دیئے اب اسی لئے دنیا بھر کے ممالک یہاں بڑے آرام سے مشکل کرنے آگئے اور اب عالمی افق پر پاکستان کا ایک سفر شروع ہوئے جو کہ انشاءاللہ بہت آگے تک جائے گا اب دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ جو اس میں آپ کو چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے یہ روٹس جو بنے ہوتے ہیں ان روٹس میں میں آپ کو تصویر کرے آپ کو نظر آرہی ہے ان روٹس میں بیری جہاز یہاں سے تجارت کے لیے جاتے ہیں اور اگر آپ کو پتا ہے کہ سمندری تجارت جو ہے وہ اس وقت دنیا کی ایکانومی میں ایک بہت بڑا ایک اہم حصہ سمندری تجارت سے جاتا ہے اسی لئے سمندر پر بادشاہی کے لیے آپ کو پتا ہے چائنہ ہے امریکہ ہے انگلینڈ دنیا بھر کے ممالک جو ہے وہ اپنی نیوی کو مضبوط سے مضبوط بناتے ہیں پاکستان نے بھی اپنی نیوی پر بڑا کام کی آئی بھی جو انہیں فرگیٹس ملے وہاں سے چائنہ سے ملے پھر ترکی سے ملے پھر کلائبریشن کی انہوں نے تو انہیں اپنی پاکستان کی نیوی کو ناقابل تسخیر حد تک مضبوط کر لی ہے اسی لئے یہ تمام ممالک برابری کی سطح پر اور ان میں آپ دیکھیں کہ انگلینڈ ہے امریکہ ہے ترکی ہے چائنہ ہے اسٹریلیا ہے یہ تمام کے تمام ممالک اس میں ان ایکسسائزز میں شامل ہیں ان میں زیادہ تر وہ ممالک شامل ہیں جو کہ پاکستان کی خارجہ پولیسی پر تنقید کرتے تھے وہ بڑی کھل کے کرتے تھے کھل کے ہندوستان کا ساتھ دے تھے لیکن آپ ہندوستان کا آرٹیکل پڑھیں اس میں ہندوستانی میڈیا جو ہے وہ اپنی خارجہ پولیسی کو جو ہے نا وہ فلاپ کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا خارجہ پولیسی کی ہم پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے جا رہے تھے یہ یہاں پر پنتالیس ملکوں کو اپنے سمندر کے پانیوں میں لاکر ان کے ساتھ ایکسسائزز کر رہے ہیں سٹریٹیجک تعلقات بنا رہے ہیں تو آپ نے اپنی خارجہ پولیسی میں کیا کیا ہے تو ہندوستان کا میڈیا اس وقت جو وہ اپنے جو ان کے فورن پولیسی بنانے والے ہیں ان پر اور ان سب پر بڑا سخت تپا ہوا ہے اچھا یہ بات تو ہوگی یہاں تک نیوی تھی ٹھیک ہے پاکستان کا آپ کو پتہ ہے سری لنکا میں عمران خان صاحب نے ابھی ریسنٹ لی جو سری لنکا صدر ہیں ان سے درخواست کی کہ ابھی جو کرونا کے سلسلے میں آپ کو تھا جو لوگ وہاں پر فوت ہو رہے ہیں تو انہیں وہ ظاہر ہے جلدی میں کرنے کے لیے اس گورنمنٹ ایک سسٹم بنایا تھا کہ ان کو بھی جلانے کا سلسلہ کریمیشن جسے کہتے ہیں وہ ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا تھا اب دیکھا جائے تو دنیا یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ وہاں سری لنکا مسلمانوں نے عمران خان سے درخواست کی اب ہمیں ایسا پاکستانی چیز پر فخر کرنا چاہئے کہ دنیا میں اب دیکھیں جہاں مسلمانوں کو وہ مسئلہ ہو رہے ہیں جیسے آپ نے میرا فلسطین پر پروگرام دیکھا ہوگا وہ پڑا ہوگا اگر آپ نے نہیں دیکھا اس میں دیکھیں وہ لوگ عمران خان کے بڑے شکر گزار ہیں آپ نے سکھوں کا پروگرام دیکھا ہوگا اس پر وہ عمران خان کے شکر گزار تھے اب اور بھی دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں یا ایسے جو لوگ ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ان کے لئے کوئی آواز بنے تو وہ عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں وہ عمران خان کی ایسا پرسنیلٹی کی طرف نہیں دیکھتے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہے کہ پاکستان کی فوج ایک مضبوط فوج دنیا میں آپ کو پتا ہے دنیا کے سامنے ایک کرسٹل کلیر بات ہے کہ ایک اٹامک ملک ہونے کے علاوہ پاکستان کی ایک فوج ہے جو پاکستان کی بہت بڑی سٹرنٹھ ہے اسی لئے وہ لوگ بار بار پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں سیر لنکر مسلمانوں نے بھی ایسے ہی پاکستان کی طرف دیکھا عمران خان سے درخواست کی عمران خان نے درخواست جو تھی وہ سیر لنکر گورنمنٹ کیا گے رکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے ہم انہیں ایک کریمیشن جو کرتے ہیں اس پر یہاں پر آسٹریلیا میں بھی یہ دیکھیں بڑے پروٹیسٹ ہوئے ایک پروٹیسٹ میں میں بھی انوائٹڈ تھا لیکن بدقسمتی ہے جا نہیں سکا اس دن یہاں پر پروٹیسٹ ہوئے بڑے اور مسلم وکٹورین بورٹ جو انہوں نے بھی کیا وہ سارے جو دنیا بھر میں مسلمان تھے کیونکہ جلانہ آپ کو پتا ہے ہمارے مذہب میں مذہبی رسومات کے مطابق نہیں ہے تو اس لئے مذہبی رسومات ادا کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے اس پر ان سے درخواست کی گئی تھی نے دفنائے آ جائے وہ سری لنکان گورنمنٹ نے مان لی عمران خان آپ خیر سے گھالی کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں اور سری لنکا آنے والے دنوں میں ایک بڑا سٹریٹیجک پارٹنر بن کر سامنے بھی آ رہے ہیں اب عمران خان کو وہاں پر جوئنٹ سیشن میں جو کہ پارلیمنٹیرین کا اور سینٹ کا تھا یہ عام طور پر جیسے بھی آپ کو پتا ہے تیب رجب اردگار آئے تھے یا جو بھی اس طرح کے لیڈر آتے ہیں اور مسلم امہ سے یا بڑے لیڈرز ہوتے ہیں انہیں اس کا عزاز دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے پارلیمنٹیرین سے خطاب کریں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کی ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں اب عمران خان نے وہ خطاب کرنا تھا لیکن ہندوستانی میڈیا نے یہ خبر اٹھائی بہت زیادہ پریشر بنا اور پھر ہندوستانی جو وہاں پر پریشر تھا وہ سیر لنکن گرمنٹ پر شفٹ ہوا اور وہ لوگ اس پریشر کو نہیں سہا سکے اس میں ان کا قصور نہیں ہے چھوٹا ملک ہے بہت سری چیزیں ان کی ہندوستان پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اب اس میں مسئلہ کیا ہوا کہ جب ان کا یہ پریشر شفٹ ہوا تو انہوں نے یہ جوائنٹ سیشن سے عمران خان کا خطاب جو ہے وہ منسوخ کر دیا اچھا خطاب میں ہونا کیا تھا کیوں منسوخ کیا گیا ہے بڑی امپورٹن بات ہے عمران خان نے خطاب میں کشمیر کے ایجنڈے کو نمبر ون رکھا ہوا تھا یہ ساری وجہ تھی اگر عمران خان کشمیر کی وہاں پر بات نہ کرتے تو ہو سکتے انہیں خطاب کرنے کی بھرپور کوشش ہوتی کے خطاب کرتے وہ لیکن چونکہ وہ اپنے عمران خان کشمیر کا صفیر اپنے آنکھوں کہتے ہیں اور وہاں پوری دنیا میں جانتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں وہ جس فورم پر جاتے ہیں ان کی جو ایک سوئی ہے وہ ایک ریکارڈ کی طرح وہ بجنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ دنیا بھر کی آواز ہے اور وہ ہے کشمیر اس کے لئے وہ بات کرتے ہیں بڑی کھل کر انہوں نے اقوام متحدہ میں بات کی انہوں نے ورلڈ فورمز پر کی جہاں جہاں انہیں جو اس میں کی جہاں جہاں انہیں موقع ملا جہاں انہیں عالمی برادری نظر آتی ہے کوئی ورچول کانفرنس ہوتی ہے کوئی ایون کے محلیات کی بات ہوتی ہے تو عمران خان اس میں کشمیر کا ذکر ضرور لے کر آتے ہیں اور یہی ان کی پوری کوشش ہے کہ ایجنڈے کو ابھی تک انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے ورنہ لوگ کبکہ بھول جاتے وہ بھولنے نہیں دیتے لوگوں کو یہ بات ان کی ہے اچھا اب اسی سلسلے میں وہاں پر بھی کشمیر میں ذکر کرتے اس ذکر کرنے کی ورہ سے ظاہر ہے پھر سرلنکہ کے لئے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے انہوں نے اس کو بظاہر کرونا کا بہانہ رکھے عمران خان کا وہ خطاب منصور کر دی ہے تیسری جو اہم بات آپ سے شروع میں کی تھی کہ یہ ہمارے ملک میں کسی نہ کسی طرح عمل دخل کر رہا ہے ہمارے تمام جو عرب ممالک ہیں پھر عرب سپرنگ کا آپ کو پتا ہے بہت بڑا ایشو وہاں پر چلتا رہا جسے قطر الجزیرہ کے ساتھ لنک کیا کہ الجزیرہ نے اس کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا تھا پھر قطر کے سعودیہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تھے پھر اب یہ سب لوگ ٹیبل پر بیٹھے ان کے جو تعلقات ٹھیک ہوئے اب ان کے جب تعلقات ٹھیک ہوئے تو انہیں نظر آیا کہ ایران کے ساتھ ایک ملک ہے جس کا نام ہے پاکستان اس کے بنا ان کا کوئی کام بھی آگے نہیں چاہ سکتا خاص طور پر جب وہ بات آجے فوجی تعاون کی اسی لیے مصر چونکہ انہوں نے یہ ارگنیزیشن ہیلڈ کی تھی وہاں کانفرنس کی تھی یہ ہوسٹ تھے اس عرب لی کے کانفرنس کی اب انہوں نے شاہ محمود قریشی کو بلا کر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ساری باتیں کھل کر بتائیں ہوگی اس میں ذکر کیا گیا ہوگا کہ یہ ساری کانفرنس کیا تھی اس کا ایجنڈا کیا تھا اسی لیے جب شاہ محمود قریشی کی بیان آیا تو اس میں کہا ہے کہ ہم ایکسٹریمیزم اور خطے میں امن اور جیو پولٹیکل سٹرائٹیجی اب دیکھیں جیو پولٹیکل سٹرائٹیجی یہی ہے کہ اس پورے خطے میں جو پہ سیاسی صورتحال بدلتی جا رہی ہے اس پر پاکستان کا کردار عرب دنیا کیا دیکھتی ہے اور پاکستان نے اپنا ایک کردار بڑا واضح کیا ہوا ہے عرب دنیا کے سامنے کہ ہم آپ کی صلح کرا دیتے ہیں سمپل چاہے وہ یمن کا تنازعہ تھا پاکستان کی وہاں پر پارلیمنٹ نے ایک رہدات پیش کی تھی کہ ہم اس میں نہیں شامل پیچھے ہوگی اس وقت نرازگی لی ہم نے سعودی عرب کی نرازگی لی اس کے بعد ہم نے جب قطر کے ساتھ تعلقات ان کے چھوٹے ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ قطر کے ساتھ تعلقات چھوڑیں پاکستان نے خارجہ پالیسیزی پر سٹینڈ لیا قطر سے تعلقات نہیں چھوڑیں اسی طرح اب ایران کے معاملے پر بھی اگر عرب لیگ کا یا ان کا آپس میں تنازع جو کہ صدیوں سے چل رہے تو وہ تنازع کے چل رہے تو پاکستان اس میں پارٹی نہیں بنتا اسی لئے جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے آپ بھی خدا رہا کل ایک شخص نے کومنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ اسرائیل کو کامیاب کرے میں ایران پریشان رہے گا تو اس کے جواب میں نیچے کوئی بوبی بھائی نے کومنٹس بھی دیئے تھے جس میں انہوں نے بھی کہا تھا کہ سورہ مائدہ کی آیت کچھ اس میں ڈیفائن کی تھی بڑی اچھی بات کی تھی کہ مسلمانوں آپس میں جڑ کے رہو خیر اس کے علاوہ آپ دیکھیں مسلمانوں کا کام ہے جب دو گروہ آپس میں لڑ پڑے مسلمانوں کے تو یا ان کی صلح کرا دی رہے یا پھر ان پر سائٹ پہ ہو کے اب کیا کر سکتے ہیں لیکن پارٹی نہ بنیں اور یہی ہمارا سب سے بلا ماضی میں مسئلہ بنا چاہے ہم وہ گیس پائپلائن ایران سے نہ لے سکیں چاہے ہم وہ کسی اور طرح کے تعلقات سودیا سے دیں ہم ان میں مشہ پارٹی بن جاتے ہیں یہی ہماری عوام کا بھی مسئلہ ہے ہم لوگ پارٹی بن جاتے ہیں میں پارٹی نہیں بنا چاہیے دونوں کی صلح کریں یا پھر آپ پر سائٹ پہ ہو کر اس کی ایک فیر انیلیسیز جو دنیا کے سامنے رکھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنی تھی امید ہے آپ بہت شکریہ آپ لوگوں کا پرگرام دیکھنے کا اور انشاءاللہ اگلے پرگرام تک لیے مجھے اور ٹیم کو اجازت دیں اللہ حافظ